محمد خان صاحب سولہ مہینے ہو گئے ہیں اور آپ نے دنیا دیکھی ہے سر قانون اور آئین کے آپ بہت استاد ہیں ہم سیکھتے ہیں سر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ سولہ مہینے کے اندر آئین کی کئی انکونسٹیٹوشنل فیصلے ہوئے سر چاہے وہ آرٹیکل 243 کے حساب سے ہو چاہے وہ آرٹیکل 6 کے حساب سے ہو چاہے وہ آرٹیکل 213 کے حساب سے ہو بے تہاشا ہم آئینی مسائل دیکھ رہے ہیں سر اور اس سلسلے میں جب وزارت قانون سے بات کی جاتی ہے یا وزیروں سے بات کی جاتی ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہم یہ تمام چیزیں جو غلط ہو رہی ہیں یہ وزیر آزم کو بتاتے ہیں جس طرح ابھی وزارت خارجہ نے بھی کہا کہ ہم نے وزیر آزم کو بتایا لیکن انہوں نے نہیں مانا اسی طرح وزارت قانون بھی کہتی ہے یا وہ وزارت سے منسلک جو ایڈوائزر ہیں ایٹ اور نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں لیکن وزیر آزم نہیں مانتے ہیں آج دو اہم ادارے سر دو آئینی اہم ادارے سامنے آکے کھڑے ہو گئے ہیں ملک جس کرائیسس میں کیا کہیں گے سر اس پہ دیکھئے ڈوٹ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں وہ صحیح بات نہیں کہہ رہے ہیں اس وقت کلچری وہاں پر کچھ ایسا بنا ہوا ہے جو میری اطلاعات کے مطابق ہے کہ وہاں پر کوئی بھی سچ نہیں بولتا ہر آدمی صرف تعریف کرنے میں یا خوش آمد کرنے میں لگا ہوا ہے اور اس لیے حقیقت نہیں وہاں تک پہنچتی آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو کچھ دن پہلے ہمارے وزیر قانون صاحب نے پریس کانفرمس کر کے کہہ دیا کہ ہم تو وقار سیٹ کے خلاف جا رہے ہیں سپریم جوشل کانسل میں دو سو نو کے تحت یہ سمجھے سوچے بغیر کے کبھی فیصلوں کی بنیاد پر بھی کسی کے خلاف جس پر یہ ایکشن ہو سکتا ہے یہ تو بنیادی طور پر یہ غلط بات ہے انڈیپینڈنس اور جوڈیشنی کے خلاف ہے اب وہ تو وزیراعظم کو نہیں پتا کہ کیا چیز آئین کے مطابق ہے یا نہیں اس معاملے میں اسی طرح میں سمجھتا ہوں جب انہوں نے ریفرنس بھیجا قاضی فائد عیسیٰ کا اس وقت بھی انہوں نے جد بازی سے کام لیا اور ان کو غلط مس لیٹ کیا اور جو قانون جس کے تحت تو ان کے خلاف اجزامات لگائے گئے ہیں اس سارا جو ہے قانون اس کا اطلاع غلط کیا گیا اور اب وزیراعظم سے آپ ایکسپیکٹ تو نہیں کر سکتے کہ وہ قانونی یا ایکسپرٹ ہیں کہ وہ سمجھ سکیں کہ یہ بات ہے کہ نہیں یہاں تک کہ صدر صاحب کو یہ تک نہیں بتایا کہ بھائی دو سو نو کا جب آپ بھیجتے ہیں ریفرنس تو آپ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں آپ کے سامنے چیزیں لے کی جاتی ہیں آپ بیسک انکوائری سے کرتے ہیں کیا ہے اس میں کچھ صداقت ہے کی نہیں آپ بغیر سوچے آپ آپ نے صدر کو ایک راکھانہ بنا کے ریفرنس بھیجوا دیا یہ بھی جو بات کر رہے تھے ابھی بغیر سیڈ کے خلاف وہ بھی ایسے کر رہے تھے جیسے جو ہے صدر جو ہے وہ تو ایک راکھانہ ہے ہم کہیں گے وہ بھیج دے گا ایسے نہیں کبھی ہوتا یہ تو آئین کی مقاصد اور آئین کی تشریح کے بالکل خلاف ہے یہ باتیں تو میں سمجھتا ہوں جو ٹی ہی مکٹھی کی گئی ہے اردگرد وزیراعظم کے ان کو نہ قانون کا کوئی اہم پتہ ہے اگر ان کو پتہ بھی ہے تو پھر وہ جانبوج کے غلطی کر رہے ہیں اور کرا رہے ہیں اور بار بار حکومت جو ہے وہ پیچیزگیوں میں پھستی جا رہی ہے جس طرح سے چیف فارمی سٹاف کی جو اپوانڈمنٹ ہے اس میں غضر غلطیاں جو سامنے آئی ہیں کہ اس طرح سے کوئی قانونی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے جو ایکسینشن دی گئی اور نہ ہی کسی نے یہ بات ان کو بتائی نہ ہی ان کو یہ بات بتائی کہ بھی اس کا پروسس جو ہے اپوانڈمنٹ کا وہ ایک خاص طریقہ کار سے ہوتا ہے کہاں سمری بنتی ہے کہاں جاتی ہے کس کو پیش کی جاتی ہے اور پھر کیسے صدر کے پاس جاتی ہے تو یہ باتیں تو جو لوگ بھی وہاں بیٹھے ہیں وہ ٹوٹلی میسینڈل کر رہے ہیں اس سارے معاملات کو اور حکومت کو اور اداروں کو ایک طرح سے بیبس کیا گیا ہے اور آپ اس میں تصادم کی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے ہم اس سب درہ گائیٹ کریں ایک تو آپ نے گائیٹ کر دیا ہمیں کہ جناب جوڈیشل آرڈر کے خلاف ریفرنس بنتا نہیں ہے اور آلریڈی سپریم جوڈیشل کانسل نے نقوی صاحب کے کیس میں جسی نقوی صاحب کے کیس میں یہ فیصلہ دے چکے ہیں اور کہتے ہیں ریمیڈی کے لیے آپ سپریم کورٹ چاہیے یہ تو آلریڈی موجود ہے اس کے باوجود یہ ریفرنس بن رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ ریاست کمپلیننٹ تھی آرٹیکل 6 میں اور یہ کہتے ہیں کانسٹیٹوشنل تھا یعنی فیڈرل گورنمنٹ سے اجازت نہیں لی تھی ایک آدمی سے لی تھی تو سر یہ ویڈراؤ کر لیتے اور ویڈراؤ کی پوزیشن بھی ہے 248 جو نمبر آرٹیکل موجود ہے لیکن سر انہوں نے نہیں کیا اب ریاست کمپلیننٹ تھی کیس جیت گئے سر مثلا ان کو سزا ہو گئی تو ریاست کو ریاست کی کیس کی جیت ہوئی نا سر تو جب ریاست کیس جیت گئی تو اب اپیل کس پہ کریں گے سر کیسے اپیل ہوگی جو یہ حکومت کے بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپیل کرنے جا رہے ہیں سر کیا کہیں گے جی میں یہ بڑی ایک اینوملی ہے عجیب سی بات ہے کہ پروسیکیوشن کہہ رہی ہے کہ ہمارا ہمیں غلط طور پر جتا دیا گیا ہے ہم ہمیں ایک چلی یہ کیس ہارنا چاہیے تھا ہم کیسے جیت گئے ہیں عجیب مزقہ خیص بات ہے نا کہ یہ تو انیشیٹ ہی منیسٹری آف انٹیئر کرتی ہے اس قسم کی جو کمپلینٹ ہوتی ہے ہائی فریزن کی اور انہوں نے ہی کی ہے اور پھر انہوں نے یہ کیس چلایا ہے اور اٹرنی جنرل جو ہے وہ پروسیکیوشن ٹیم کو ہیڈ کرتا ہے اور وہ ہی کہہ رہا ہے کہ ہاں فیصلہ تو ہمارے ہاتھ میں ہوئے لیکن یہ کیسے ہو گیا یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں ہم اپنے صاحب میں اس کو پروفیشنل مس کانڈکٹ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کلائنٹ کی طرف سے کیس جیت کر کہے کہ نہیں میرے کلائنٹ کو کیس جیتنا نہیں چاہیے تھا بلکہ ہارنا چاہیے تھا ہمارا کیسی کوئی نہیں بنتا تھا تو بھائی ایسی مزکہ خیز باتیں کرنا اس لیے کہ آپ آرڈرز کہیں ایسی جگہ سے لے رہے ہیں جو کہ قانون کو نہیں سمجھتے یا جن کے خاص مقاصد ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اب چونکہ کسی شخص کو جو جس نے آئین اور عدیہ کو پابند سلاسل کر دیا تھا اتنے بڑا کرائم کمٹ کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں وہ تو بڑا ہی شریف آدمی تھا بڑا ہی قانون کا پابند تھا جو کہتا تھا کہ یہ جو آئین ہے یہ کیا ہے چند صفے ہیں میں رہا دی ٹوکری پھینک سکتا ہوں بھئی تو اس آئین کے تحت ایک آفیسر لگے ہوئے ہو جس کے پوزیشن اپیوز کر کے تمہیں ملک اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے تو اب اگر آج اس کاغذوں کے پرسے میں جان اس کو نظر آئی ہے کہ وہ گلے میں پھندہ بن کے سامنے آ گیا ہے وہ کاغذ کا ٹھکڑا جس کو تم حقیل سمجھتے تھے اور تم صرف اپنی رو پارک کے اوپر اترافتے تھے تو آج پھر اتنا حوصلہ کرو کہ اس کو برداشت کرو یا آکے وہ کانوکٹ کر سکتا ہے کانوکٹ جو ہے وہ جنرل مشرف ہے اور اس کو ہی حق حاصل ہے کہ وہ تیس دن کے اندر اپیل دائر کرے پروسیکیوشن کا حکومت کا کوئی کام نہیں ہے ایسے کیس میں جو کیس وہ جی چکی ہے اپیل فائل کرنے کا اور یہ کہنا بھی ایک بس کانڈکٹ ہے جو اٹرن جنرل نے کہا کہ اگر اپیل ہوئی تو ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے ارے ڈیوٹی جو تمہاری ہے کہ آپ پروسیکیوٹر کے طور پر اپیل کو کو ڈیفینڈ کریں گے اور فیصلے کو ڈیفینڈ کریں گے آپ اس بنیادی نقطے کے خلاف جا رہے ہو یہ تو بہت بڑی بڑا مس کانڈکٹ ہے کیونکہ ہر وکیل کو اپنے جو ایک اصولی موقف ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے ٹرائل کورٹ میں بھی اپیل میں بھی ان ساری باتوں کو بلائے تاک رکھا جا رہا ہے اور طرح طرح کے اس میں رستے دھونے جا رہے ہیں فیور کرنے کے لیے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حکومت کو کیا پڑی ہے جنرل مشرف کو ڈیفینڈ کرنے کی یہ سمجھ سے بالاتر ہے کیونکہ ہم ہماری تو پالیسی پہلے ایس پارٹی بھی یہ تھی کہ جو شخص آئین توڑے گا اس کو آرٹیکل چھے کا مقدمہ برداشت کرنا پڑے گا اور اس کی سزا اگر ہوتی ہے تو اس سے نہیں پڑے گی آج جو شخص کمپلین کر رہا ہے کہ اس کو موقع نہیں دیا گیا جو کہ ساڑھے تین ساتھ سے خود مفرور تھا وہ کہتا موقع نہیں دیا گیا اور بارہ موقع دیئے گیا وہ ساری ججمن میں لکھے ہوئے ہیں کتنی دفعہ موقع ملے اور آخری موقع بھی کم ملا اس کو بھی اس نے جانتے بوتے دیتا دانستہ طور پر ملک میں واپس نہیں آیا تو آج وہ آئے اپیل فائل کرے اور عدالت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے کہ ہاں یہ میں میں مجرم ہوں میں اس میں قرار دیا ہے میری سزا کو سسپنڈ کیا جائے اور میں اپیل میں عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں اگر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ وہ رہے بھی مفرور اور اس کے اپیل بھی فائل ہو جائے اس کو ملک کے اندر آکے سزا کو بھی فیس نہ کرنا پڑے یا کم از کم سزا کے امکان کو فیس نہ کرنا پڑے تو میں سمجھوں گا کہ عدالت کی اور آئین کی اور قانون کی بہت بڑی تضلیل ہوگی تو ایسی صورتحال جو ہے یہ مزقہ خیز بنا دی گئی ہے جہاں گورنمنٹ کے پروسیکیوٹر جو ہے گورنمنٹ جو پروسیکیوٹر ہے وہ ہی اپنے پروسیکیوشن کی مخالفت کر رہی ہے اور اس کو اس کے اثرات کو ضائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے